بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں ان کی تبلیغ سے لے کر کشتی بنانے اور پھر عذابِ الٰہی کے نازل ہونے تک کا مکمل واقعہ ناظرین قرآنِ مجید بہت سے آیات میں حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں گفتگو کرتا ہے اور مجموعی طور پر قرآن کی 29 صورتوں میں اس عظیم پیغمبر کے بارے میں گفتگو ہوئی ہے ان کا نام 43 مرتبہ قرآن میں آیا ہے مورخین و مفسرین نے لکھا ہے کہ نوح علیہ السلام کا نام عبدالغفار یا عبدالملک یا عبدالعالی تھا اور نوح کا لقب انہیں اس لیے دیا گیا ہے کیونکہ وہ سالہ سال اپنے اوپر یا اپنی قوم پر نوحہ و گریہ کرتے رہے آپ کے والد کا نام لمک یا لامک تھا دادا کا نام متوشلخ اور پردادا کا نام حضرت عدریس علیہ السلام تھا علی بن ابراہیم نے بسند حسن حضرت امام جعفر صدق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام تین سو برس تک اپنی قوم کو خدا کی طرف دعوت دیتے رہے لیکن قوم نے ان کی دعوت قبول نہ کی تو چاہا کہ ان پر نفرین کریں اس وقت ان پر طلوع آفتاب کے قریب آسمان اول کے فرشتوں میں سے دو ہزار گروہ نازل ہوئے وہ عظمہ ملائکہ میں سے تھے نوح علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تم لوگ کون ہو کہا ہم سب آسمان اول کے فرشتے ہیں اور آپ سے سفارش کرتے ہیں کہ آپ اپنی قوم پر نفرین نہ کیجئے حضرت نوح علیہ السلام نے کہا اچھا میں نے ان کو تین سو سال کی محلت دی تین سو سال ختم ہو گئے اور وہ ایمان نہ لائے تو ان پر آپ نے پھر نفرین کا ارادہ کیا تو دوسرے آسمان کے دو ہزار گروہ فرشتوں کے آئے نوح علیہ السلام نے پوچھا تم لوگ کون ہو کہا ہم سب آسمان دوم کے قبائل ملائکہ سے دو ہزار قبیلے ہیں اور ہم آپ کے پاس آئے ہیں اس لیے کہ آپ سے التجا کریں کہ آپ اپنی قوم پر نفرین نہ کریں نوح علیہ السلام نے کہا تین سو سال ان کو اور محلت دی پھر جب تین سو سال تمام ہوئے اور وہ لوگ ایمان نہ لائے تو آپ نے ان کے لیے بددعا کا ارادہ کیا سورہ حود آیت نمبر چھتیس اور نوح کی طرف یہ وحی کی گئی کہ جو لوگ ایمان لا چکے ہیں ان کے علاوہ آپ کی قوم میں سے ہرگز کوئی اور ایمان نہیں لائے گا لہذا جو کچھ یہ لوگ کرتے ہیں آپ اس سے رنجیدہ نہ ہو سورہ نوح آیت نمبر چھتیس اور نوح نے کہا پروردگار روح زمین پر بسنے والے کفار میں سے ایک کو بھی باقی نہ چھوڑ اگر تو انہیں چھوڑ دے گا تو وہ یقینا تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے اور یہ لوگ صرف بدکار کافر اولاد ہی پیدا کریں گے حضرت نوح علیہ السلام کی اس دعا کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ خجور کے درخت بوئیں آپ نے درخت لگانا شروع کیا پس آپ کی قوم کے لوگ آپ کے پاس آ کر آپ کا مزاق اڑاتے کہ ایسا بڑا شخص جس کی عمر کے نو سو برس گزر چکے ہیں اور وہ خجور کے درخت لگا رہا ہے پھر آپ کو پتھر مارتے تھے اسی طرح پچاس برس گزرے اور خجور کے تمام درخت بڑے اور مضبوط ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ ان درختوں کو کٹیں یہ دیکھ کر آپ کی قوم پھر مزاق کرنے لگی کہ اب جب کہ خجور کے درخت بڑے ہو گئے ہیں تو اس بڑے مرد نے کٹ ڈالے اس کی اکل زائل ہو گئی ہے اور پیری اس پر غالب آگئی ہے سورہ حود آیت نمبر 38-49 اور وہ یعنی حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنانے لگے اور ان کی قوم کے سرداروں میں سے جو وہاں سے گزرتا وہ ان کا مزاق اڑاتا تھا نوح علیہ السلام نے کہا اگر آج تم ہمارا مزاق اڑاتے ہو تو کل ہم تمہارا اسی طرح مزاق اڑائیں گے جیسے تم مزاق اڑاتے ہو ان قریب تمہیں علم ہو جائے گا کہ کس پر وہ عذاب آتا ہے جو اسے رسوہ کر دے گا اور کس پر ہمیشہ رہنے والا عذاب نازل ہوگا اللہ تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا اور جبرائیل علیہ السلام کو ان کی تعلیم پر معمول فرمایا غرض کے نوح علیہ السلام نے کشتی بنانا شروع کیا اس کی لمبائی بارہ سو ہاتھ چڑائی آٹھ سو ہاتھ اور انچائی ہسی ہاتھ تھی ایک حادث مراد پہنی سے لے کر درمیانی انگلی کا آخری سرہ ہوتا ہے اور یہ تقریباً آدھا میٹر ہوتا ہے اس طرح کشتی کی لمبائی تقریباً چھ سو میٹر چوڑائی چاسو میٹر اور انچائی چالیس میٹر تھی حضرت نوح علیہ السلام نے عرض کی خدا وندہ کشتی بنانے میں میری کون مدد کرے گا خدا نے وحی فرمائی کہ اپنی قوم کے درمیان اعلان کرو کہ جو شخص کشتی بنانے میں میری مدد کرے گا اور اس کی کوئی چیز تراشے گا تو جو کچھ تراشے گا وہ چاندی سونا بن جائے گا حضرت نوح علیہ السلام نے یہ اعلان کیا تو لوگ کشتی بنانے میں آپ کے ساتھ شامل ہو گئے اور مذاق بھی کرتے جاتے تھے کہ جنگل میں کشتی بنا رہے ہیں جب خدا نے قوم نوح علیہ السلام کو ہلاک کرنے کا ارادہ کیا تو چالیس سال پہلے سے ان کی عورتوں کو بھانچ کر دیا تھا پھر ان میں کوئی اولاد نہیں ہوئی جب نوح علیہ السلام کشتی بنا کر فارغ ہوئے تو خدا کے حکم سے آپ نے سریانی زبان میں ندا کی جس کو سن کر تمام چوپائے اور جانور حاضر ہوئے آپ نے ہر حیوان کا جوڑا کشتی میں داخل کیا آپ کی نو سو پچاس سالہ تبلیغ کے نتیجہ میں دنیا کے تمام لوگوں میں صرف اسی اشخاص آپ پر ایمان لائے تھے سورہ حود آیت نمبر چالیس یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا اور تنور سے پانی ابلنے لگا تو ہم نے کہا اے نوح ہر جوڑے میں سے دو دو کشتی پر سوار کرو اور اپنے گھر والوں کو بھی سوائے ان کے جن کی بات پہلے ہو چکی ہیں اور ان کو بھی سوار کرو جو ایمان لائے چکے ہیں اگرچہ ان کے ساتھ ایمان لانے والے بہت کم تھے کشتی مسجد کوفہ میں تیار کی گئی جب وہ دن آیا جس روز خدا ان کو ہلاک کرنا چاہتا تھا نوح علیہ السلام کی زوجہ تنور میں جو مسجد کوفہ میں مشہور ہے روٹی پکا رہی تھی اور نوح علیہ السلام کشتی میں اس جگہ جو جانوروں کے لیے مقرر تھی ان کی چیزیں جمع کر رہے تھے اسی دوران زوجہ نوح علیہ السلام نے آواز دی کہ تنور سے پانی ابل رہا ہے نوح علیہ السلام نے آ کر تنور پر کچھ مٹی ڈالی اور اس پر مہر لگائی کہ پانی باہر نہ آئے اور جا کر تمام جانوروں کو کشتی میں داخل کیا پھر تنور کے پاس آئے اور مہر توڑی اور مٹی ہٹا دی آفتاب چھپ گیا اور بجائے اس کے کہ کترہ کترہ پانی برسے یک بارگی پانی آیا اور تمام چشمیں ابل پڑے جیسا کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے سورہ کمر آیت نمبر گیارہ تا تیرہ پھر ہم نے زوردار بارش سے آسمان کے دہانے کھول دیئے اور زمین کو شگافتہ کر کے ہم نے چشمیں جاری کر دیئے تو دونوں پانی اس عمر پر مل گئے جو مقدر ہو چکا تھا اور تختوں اور کیلوں والی کشتی پر ہم نے نوح علیہ السلام کو سوار کیا اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے فرمایا کہ کشتی میں سوار ہو جاؤ کشتی کے چلنے اور رک جانے کے وقت خدا کے نام کے ساتھ نجات کی دعا کرتے رہنا یا بسم اللہ کہتے رہنا غرض کشتی حرکت میں آئی اور نوح علیہ السلام نے اپنے کافر بیٹے کو دیکھا جو پانی میں کھڑا ہوتا اور گرتا جاتا فرمایا بیٹا ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ اور کافروں کے ساتھ مت رہو اس نے کہا یعنی جلد پہاڑ پر چڑ جاتا ہوں اور وہاں پناہ لیتا ہوں وہ مجھ کو پانی میں ڈوبنے سے محفوظ رکھے گا نوح علیہ السلام نے فرمایا آج خدا کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں ہے مگر وہی بچ سکتا ہے جس پر خدا رحم فرمائے پھر نوح علیہ السلام نے کہا پالنے والے یقیناً میرا بیٹا میرے اہل سے ہے اور بے شک تیرا وعدہ سچا ہے اور تو تمام حکم کرنے والوں سے بہتر حکم کرنے والا ہے عقیتالہ نے فرمایا اے نوح علیہ السلام وہ تمہارے اہل سے ہرگز نہیں ہے جن کی نجات کا میں نے وعدہ کیا ہے لہذا مجھ سے ایسی بات کا سوال نہ کرو جس کا تم کو علم نہیں ہے میں تم کو نصیحت کرتا ہوں کہ تم جاہل بک بنو نوح علیہ السلام نے ارض کی خدا وندہ میں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ تجھ سے ایسی چیز کا سوال کروں جس کا مجھے علم نہ ہو اور اگر تو مجھ کو نہ بخشے گا اور رحم نہ فرمائے گا تو میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا پس خاموش ہو رہے جیسا کہ خدا وندہ عالم نے ان سے فرمایا اسی اثناء میں ان کے درمیان موج حائل ہو گئی اور پسر نوح علیہ السلام غرق ہو گیا کشتی مڑی اور اس کو موجوں نے تھپیڑا دیا یہاں تک کہ مکہ میں پہنچی اور خانہ کعبہ کے گرد تواف کیا کیونکہ کعبہ کے سوا تمام دنیا غرق ہو گئی تھی خانہ کعبہ کو بیت العتیق اسی لئے کہتے ہیں کہ وہ غرق ہونے سے محفوظ رہا غز چالیس روز تک آسمان سے پانی برستا رہا اور زمین سے چشمیں ابلتے رہے یہاں تک کہ کشتی اس قدر بلند ہوئی کہ آسمان سے جا ملی تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے ہاتھ بلند کیے اور عرض کی یا رحمانہ اتکن یعنی پروردگارہ احسان فرما اس وقت خدا نے زمین کو حکم دیا کہ اپنے پانی کو کھینچ لے جیسا کہ قرآن مجید میں بیان ہوا ہے سورہ حود آیت نمبر چوالیس یعنی کہا گیا کہ اے زمین اپنے پانی کو جذب کر لے اور اے آسمان برسنے سے رک جا جو پانی زمین سے باہر آیا تھا زمین نے اسے جذب کر لیا مگر آسمان کے پانی کو قبول نہ کیا اور کہا کہ خدا نے مجھے صرف اپنے پانی کے جذب کرنے کا حکم دیا ہے تو آسمان کا پانی زمین کے اوپر ہی ٹھہر گیا اور کشتی جودی پر ٹھہری اور وہ موصل میں ایک بڑا پہاڑ ہے پس خدا نے جبرائیل علیہ السلام کو بیجا تو جو پانی زمین پر رکا ہوا تھا اس کو ان دریاؤں میں پہنچا دیا جو دنیا کے گرد خلق کیے گئے ہیں اور نوح علیہ السلام کو خدا نے وحی فرمائی سورہ حود آیت نمبر اٹالیس کہا گیا اے نوح علیہ السلام اترو ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ جو آپ پر اور ان جماعتوں پر ہیں جو آپ کے ساتھ ہیں اور کچھ جماعتیں ایسی بھی ہوں گی جنہیں ہم کچھ مدت زندگی کا موقع بخشیں گے پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا پھر حضرت نوح علیہ السلام نے اسی مومنوں کے ساتھ جو آپ کے ہمراہ تھے موصل میں کشتی سے اترے اور مدینہ تو سمانین کی بنیاد ڈالی حضرت نوح علیہ السلام کے تین بیٹے سام، ہام اور یافس بھی ان کے ہمراہ کشتی میں سوار تھے اور رخین کا نظریہ یہ ہے کہ کورہ زمین کی اس وقت کی تمام نسل انسانی کی بازگشت انہی تینوں فرزندوں کی طرف ہے ایک گروہ ہامی نسل ہے جو افریقہ کے علاقہ میں رہتے ہیں اور دوسرا گروہ سامی نسل ہے جو مشرق وستہ میں رہتے ہیں اور یافس کی نسل کو چین کے ساکنین سمجھا جاتا ہے چونکہ طوفان نوح کے بعد اسی سبب سے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نوح علیہ السلام دو پدر میں سے ایک پدر ہیں یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے بعد تمام انسانوں کے باپ ہیں اسی وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم سانی بھی کہا جاتا ہے روایات میں آیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پورے چھ ماہ سرگردہ رہی یہ مدت ابتدائے ماہ رجب سے لے کر ذل حج کے اختتام تک تھی ایک اور روایت کے مطابق دس رجب سے لے کر روز آشورہ تک کشتی پانی کی موجوں میں سرگردہ رہی حضرت امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام سے منقول ہے کہ جب نوح علیہ السلام کشتی میں بیٹھے اور وہ خدا کے حکم سے چلی اس وقت خدا نے پہاڑوں پر وحی کی کہ میں اپنے بندے نوح علیہ السلام کی کشتی کو تم میں سے کسی پر ٹھہرانا چاہتا ہوں یہ سن کر تمام پہاڑوں نے اپنے اپنے سر بلاند کرنا شروع کیے سوائے کوہ جودی کے جو موسل میں ہے اس نے اجزو انکساری سے کام لیا اور کہا کہ میرا وہ رتبہ نہیں ہے کہ نوح علیہ السلام کی کشتی مجھ پر ٹھہرے خدا نے اس کی انکساری پسند فرمائی اور کشتی کو معمور کیا کہ اسی پر ٹھہرے لہذا جب کشتی جودی سے ٹکرائی اور متزلزل ہوئی تو اہل کشتی کو اس کے ٹوٹ جانے اور ڈوب جانے کا خوف ہوا اس وقت نوح علیہ السلام نے ایک جروکے سے جو کشتی میں تھا اپنا سر باہر نکالا اور ہاتھوں کو آسمان کی جانے بلند کیا اور کہا یا رحمانو اتکن یعنی پروردگار احسان فرما ایک اور روایت کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام نے جناب رسول خدا اور ان کی آل کا واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی بہت سے مفسرین نے کہا ہے کہ کوہ جودی جس کے کنارے کشتی نوح علیہ السلام آ کر لگی تھی اور جس کا ذکر قرآن میں آیا ہے وہ وہی مشہور پہاڑ ہے جو موسل کے قریب ہے بعض دوسرے مفسرین نے اسے حدود شام میں یا آمد کے نزدیک یا عراق کے شمالی پہاڑ سمجھا ہے کہ یہ وہ پہاڑ ہے جو موسل اور الجزیرہ کے درمیان ہے الجزیرہ شمالی عراق میں ایک جگہ ہے اور یہ الجزائر یا الجزیرہ نہیں جو کہ آج کل مشہور ہے بائید نہیں کہ ان سب کی بازگشت ایک ہی طرف ہو کیونکہ موسل آمد اور الجزیرہ سب عراق کے شمالی علاقوں میں ہیں اور شام کے نزدیک ہیں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر دو ہزار پانچ سو سال ہوئی آٹھ سو پچاس سال مبعوس ہونے سے قبل نو سو پچاس سال قوم کی ہدایت کا زمانہ دو سو سال کشتی کی تیاری میں گزرے اور پانچ سو سال توفان کے بعد زندہ رہے جب پانی زمین سے خوشک ہوا تو شہروں کی بنیار ڈالی اور اپنی اولاد کو ان میں آباد کیا جب دو ہزار پانچ سو سال تمام ہوئے تو وہ اس وقت دوب میں بیٹھے ہوئے تھے کہا السلام علیکہ یا نبی اللہ حضرت نوح علیہ السلام نے جواب سلام دیا اور پوچھا اے ملک الموت کس لیے آئے ہو کہا آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آیا ہو کہا کیا اتنی محلت دوگے کہ دوب سے سائے میں چلا جاؤں کہا ہاں پس نوح علیہ السلام سائے میں گئے اور فرمایا اے ملک الموت دنیا میں میری زندگی کی مدت دوب سے سائے میں آنے کے مانت تھی اب جو کچھ تم کو حکم دیا گیا ہے بجا لاؤ ملک الموت نے حضرت نوح علیہ السلام کی روح مقدس قبض کر لی امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں ملتے ہیں اسی طرح کی ایک اور انفرمیٹیو اور اسلامی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اجازتی